بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیر سٹوڈنٹ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں ہم نے سٹارٹ کرنا ہے ہیومن امپیکٹ آن ڈیزرٹ ایکو سسٹم ڈیزرٹ ایکو سسٹم لاسٹ لیکچر میں ڈسکس ہو گیا تھا اب ڈیزرٹ ایکو سسٹم پر انسانی زندگی کے کیا اثرات ہیں اچھا ڈیزرٹ کی جیسے لاسٹ لیکچر میں بھی ہم نے دیفنیشن کی تھی ڈیزرٹ اس ایکو سسٹم کو کہا جاتے ہیں جس میں جو پلانٹ بہت کم ہو لائف بہت کم ہو زمین کا حصہ ایسا ہو جو کھلا میدان ہو جہاں لائف کم نظر آتی ہو تو ڈیزرٹ کہلاتے ہیں تو انسان جب بھی کسی ایکو سسٹم کے اندر جاتا ہے تو اس ایکو سسٹم کو کسی نہ کسی انداز میں اثر انداز انسان ہو رہا ہوتے ہیں لیکن ڈیزرٹ واحد ایکو سسٹم ہے کہ جب بھی کوئی ایکو سسٹم کو ڈیزرٹ میں کنورٹ ہو جاتے ہیں کہ وہاں لائف کم ہو جاتی ہے انسان کی ایکٹیویٹیز کی ویڈا سے تو یہی سے بات سٹارٹ کی کہ انسان کی ایکٹیویٹیز کی ویڈا سے دنیا کے جتنے بھی بائیومز ہیں جتنے بھی ایکو سسٹم ہیں وہ کم ہو رہے ہیں لیکن ڈیزرٹ واحد ایکو سسٹم ہے جو انسان کی ایکٹیویٹی کی ویڈا سے بڑھ رہا ہے تو دنیا سے کافی سارے بائیومز کو انسان جہاں کم کر رہا ایک طرف they are causing the spread of desert اس سہرہ کو بڑھا رہا ہے یعنی ایسے ایکو سسٹم کو بھی سہرہ میں convert کر رہا ہے جہاں لائف بہت زیادہ تھی اور اس پروسس کو desertification کہا جاتا ہے کہ کسی ایکو سسٹم کا desert میں convert ہونا یہ desertification کہلاتے ہیں جیسے ساحل desertification اس کی best example ہے ساحل ہمارے پاس ایک ایسا علاقہ ہے جو سہارا desert سہارا desert بہت خطرناک قسم کا desert ہے جہاں لائف almost نہ ہونے کے برابر ہیں جس کے بالکل south کے اندر یہ علاقہ ہے ساحل ساحل اب ہوا کیا کہ ساحل بھی desert کے حصہ بن گیا یعنی یہاں کا ایکو سسٹم وہ desert میں convert ہو گیا یعنی پہلے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سہارا یہاں تک تھا اب وہ آہستہ آہستہ اس نے ساحل کو بھی لپیٹ میں لے لیا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو سہارا ڈیزرٹ ہے وہ toward the southern edge جنوب کی جانب کیونکہ ساحل جنوب کی جانب واقعہ ہے تو یہ جنوب کی جانب مزید بڑھ رہا ہے reason کہہ ہے ساحل کا ڈیزرٹ میں conversion کیوں ہوئی ہے پہلے تم یہاں سے start کریں گے ساحل southern edge of sahara ڈیزرٹ ان افریقہ افریقہ میں جہاں سہارا ڈیزرٹ ہے تو اس کا جنوبی کنارہ اس کے ساتھ ساحل موجود ہے اب یہ ڈیزرٹ میں convert کیوں ہوا پچیس سال تک مسلسل بارشیں یہاں بلو ایوریج ہوئی اور آپ کو پتہ ہے کہ جو بارش ہے وہ ڈیریکٹلی پروپورشنل ہے وہاں کی لائف کے اوپر پروڈکٹیوٹی کے اوپر وہاں کی پلانٹ لائف کے اوپر اور دوسرا انسان کی human growth زیادہ ہوئی اب یہ زیادہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اتنی capacity اس ساحل کی نہیں تھی جس کے حساب سے انسان کی وہاں عبادی بڑھ رہی ہے تو اس وجہ سے اگر ایک ایکو سسٹم کی پروڈکٹیوٹی ہو کم تو وہاں تھوڑی سی بھی عبادی کا بڑھنا بہت زیادہ عبادی کنسیڈر کیا رہے گا تو ہوا کیا کہ پچیس سال تک بارشیں ضرورت سے کم ہوئی دوسری چیز انسان کی جو capacity ایکو سسٹم کی ہے اس سے زیادہ انسان کی عبادی بڑھ گئی تو آٹومیٹکلی یہ ایکو سسٹم سٹیبل نہیں رہا یہاں لائف ختم ہونا شروع ہو گئی پروڈکٹیوٹیوٹی ختم ہونا شروع ہو گئی اور وہ کس میں convert ہو گیا جو سارا ڈیزرٹ کے اندر convert ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سٹیڈی ساؤٹھ ورڈ سپریڈ آف ڈیزرٹ جو سارا ڈیزرٹ تھا آئیستہ جنوب کی طرف بڑھنا شروع ہو گیا کیونکہ پہلے اس کا edge تھا کنارہ یہاں تک تھا اب یہ اس نے ساحل کو لپیٹن ملے لیا اب آئیستہ ہیستہ جنوب کی جانب بڑھنا شروع ہو گیا تو یہ لکھ ہے کہ سٹیڈی ساؤٹھ ورڈ سپریڈ آف ڈیزرٹ کہ سارا ڈیزرٹ آئیس سے جنوب کی طرف بڑھ رہا ہے یہ ہمارے لئے مثال ہے کہ اگر انسان کی عبادی ایک ایکو سسٹم کی کیپسٹی سے زیادہ ہوگی تو وہ ایکو سسٹم کو ٹوٹلی ختم کر دے گی خراب کر دے گی اور وہ ایکو سسٹم کس میں کنورٹ ہو جائے گا ڈیزرٹ کے اندر کنورٹ ہو جائے گا تو ساہلی بیسٹ ایکزمپل آف ہیومن پاپلیشن ایکسیڈنگ دا کیرنگ کیپسٹی آف لینڈ کہ جب بھی زمین کی جو کیپسٹی ہے اس سے زیادہ انسان کی عبادی ہوئی تو وہ عام طور پر ایکو سسٹم کو ختم کر کے ڈیزرٹ میں کنورٹ کر دے گی دوسری مثال ہمارے پاس ایتھوپیا یا حبشہ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں تو یہاں بھی کیا ہوا کہ بارشے نہ ہونے کی وجہ سے پروڈکٹیوٹی کام ہو گئی انسان کی عبادی بڑی تو جس کی وجہ سے کیا ہونا شروع ہوا کہ وہاں اب کہت آنا شروع ہو گئے اور نائنٹین ایٹیز میں اتنا زیادہ کہت آیا کہ وہاں لاکھوں لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے اور اگر کسی کو سسٹم سے پروڈکٹیوٹی کام ہو جائے پروڈکٹیوٹی سے کیا مراد ہے کہ کتنی فوڈ تیار ہوئی پلانٹ کتنی فوڈ اب پلانٹ ہی نہیں رہیں گے تو فوڈ کیسے تیار ہوگی تو لاؤس آف پروڈکٹیوٹی اس نیئرلی ایر ریورسیبل اب پروڈکٹیوٹی کو ختم ہونے کے بعد دوبارہ اس سسٹم کے اندر جنگل لگانا آلموسٹ ایمپوسیبل ہوتا ہے یا مشکل ہوتا ہے اگر فوڈ کام ہو گیا تو وہاں کہت آنا شروع ہو گئے تو اس کی بیسٹ ایزمپل ہمارے پاس ایتھوپی ہے میڈ نائنٹین ایٹیز میں وہاں بہت شدید قسم کا کہت آیا تھا جس کی وجہ سے وہاں لاکھوں لوگوں کی ڈیتھ ہوئی تھی اچھا اس کے بعد اگلا جو ایکو سسٹم ہمارے پاس ہے وہ ٹنڈرہ ایکو سسٹم ہے سب سے پہلے دنیا کے اندر یہ کہاں موجود ہے اور یہ بہت زیادہ ہم ڈیٹیل سے ان چیزوں کو ڈسکس کر چکے ہیں زمین کا جو اینڈ ہے وہ نارت پول اور ساؤت پول ہے اور نارت پول کے ساتھ جو علاقہ ہے وہ آرکٹک ریجن کہلاتے ہیں اور آرکٹک ریجن کا جو ایکو سسٹم ہے وہ ٹنڈرہ ایکو سسٹم کہلاتے ہیں یعنی اس کے بعد پھر ہم بائیومز کی طرف آ جاتے ہیں تو لاسٹ بائیوم بیفور ریچنگ دا پولر آئیس کے جو پولر آئیس ہے اس تک پہنچنے سے پہلے جو آخری ایکو سسٹم یا آخری بائیومز ہمیں نظر آتے ہیں وہ آرکٹک ٹنڈرہ ہے اور یہاں اتنی شدید سردی پڑتی ہے کہ عام طور پر جو بڑے پلانٹ ہیں وہ گروہ ہی نہیں کرتے اس وجہ سے یہ واسٹری لیس ریجن ہے بارڈرنگ آرکٹک اوشن جو بہر منجبی شمالی ہے یعنی ایسا سمندر جس کا پانی ہر وقت جمع رہتا ہے تو وہ آرکٹک اوشن کہلاتے ہیں تو یہ آرکٹک اوشن کا جو بارڈر ہے وہ عام طور پر ٹنڈرہ ایکو سسٹم کا بارڈر ہے ویجیٹیشن یہاں جو پلانٹ لائف ہے ٹری لیس ہے کہ یہاں درخت وغیرہ موجود نہیں ہوتے اور یہ ٹائکا اور پولر آئیس کیپس کے درمیان ہے تو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جہاں آرکٹک سٹارٹ ہوتا ہے عام طور پر آرکٹک سٹارٹ ہونے والے ریجن سے پہلے ٹائگا ٹائگا کو ڈیفائن کیسے کیا تھا کہ ایسے کونیفرس فارسٹ ایسے کونیفرس فارسٹ جو نورد میں موجود ہوں شمال میں موجود ہوں تو وہ ٹائگا کہلاتے ہیں ہم نے کونیفرس الپائن اور بوریل فارسٹ میں اس کی ڈیفنیشن کو ڈسکس کیا تھا تو ٹائگا یہاں ہے پول یہاں ہے تو ان کے درمیان میں جو ایکو سسٹم بنے گا تو یہ ٹنڈرہ کا ایکو سسٹم یا آرکٹک ریجن بنے گا پاکستان میں اٹھائی ایلٹیچوٹ کی بات کریں تو پہاڑی جو علاقے ہیں جیسے کراکرم اور ہندو کش ان کی پہاڑیوں کے اندر یہ موجود اگر آپ دیکھیں کراکرم اور ہندو کش کی پہاڑییں دیکھیں تو وہاں آپ کو درخت وغیرہ نظر نہیں آتے بلکہ وہ ایسے پہاڑ ہیں جو سارا سال برف سے ڈھکے ہوئے رہتے ہیں پلانٹ لائف کی بات کریں تو پلانٹ لائف میں عام طور پر صرف زمین کے اوپر کچھ چھوٹے چھوٹے پودے ہوتے ہیں جیسے سمال پرینیل فلاورز ایسے فلاورز جو صدا بہار ہوں صدا بہار یہ پہلے بھی ہم نے پرینیل کو کافی دفعہ ڈیفائن کیا ہے کہ کوئی بھی ایسا پلانٹ جس کو ایک دفعہ گروہ کیا جائے اور وہ تھوڑا تھوڑا ہر سال بڑھتا رہے وہ پرینیل پلانٹ کہلاتے ہیں ڈوارف ویلوز ایک چھوٹا سو پودہ ہوتا ہے ڈوارف اس وجہ سے لگایا گیا کیونکہ اس کا قد بہت چھوٹا ہوتا ہے ڈوارف بونے کو کہا جاتے ہیں جس کا قد چھوٹا ہو اس کے بعد لائیکن رنڈیئر موس یہ فسٹیر میں بھی یہ بات لکھی گئی تھی رنڈیئر موس رنڈیئر یہاں جانور کا نام ہے تو لائیکن پہلے یہ موس کی طرح نظر آتی تھی اس وجہ سے موس کہا گیا بعد میں پتہ چلا ہے کہ یہ لائیکن ہے تو یہ لائیکن کا نام ہے رنڈیئر موس اور یہ کافی سارے برفانی جو جانور ہیں جو یہاں رہتے ہیں خاص طور پر رنڈیئر تو اس کے خوراک بنتی ہے اس وجہ سے اس کو رنڈیئر موس کہا گیا اور موس کی طرح یہ نظر آتی ہے اینیمل لائف کی بات کریں کہ جہاں طلاب یا پانی موجود ہے وہاں پھر مچھر بھی کافی حد تک موجود ہوں گے اور اگر مچھر اور انسیکٹ ہیں تو یہ برڈز کا فوڈ بنیں گے جیسے یہاں ڈک اور گیز وغیرہ جو بغلے وغیرہ ہوتے ہیں وہ یہاں رہتے ہیں لیکن جب بہت زیادہ سردی پڑتی ہے تو یہ جو برڈز ہیں یہ پھر ایسی علاقوں میں آ جاتے ہیں جہاں سردی بنسبت کم پڑے گی اور پھر جب یہاں موسم تھوڑا سا تھوڑا سا رہنے کے قابل ہوتے تو یہ واپس اپنے گھونسلوں میں آتے ہیں وہاں بچے دیتے ہیں اس کے بعد پھر جو بہت سردی پڑتی ہے پھر یہ دوسری علاقے میں تو یہ ان کا سلسلہ چلا رہتا ہے یعنی سمر فیسٹ جب یہاں گرمی تو نہیں پڑ سکتی لیکن موسم تھوڑا سا کم تھنڈا ہوتا ہے تو پھر یہاں پرندے دور دور سے آکے رہتے ہیں کچھ عرصہ یہاں گزارتے ہیں جب یہاں بہت شدد اختیار کرتا ہے پھر یہاں سے پھر دور دراز کی علاقوں میں چلے جاتے ہیں تو یہاں عام طور پہ جو پلانٹ لائف ہے وہ لیمنگز کو سپورٹ کرتی ہے جو لنگور وغیرہ ہوتے ہیں ان کو سپورٹ کرتی ہے اب جو لیمنگز ہیں پھر یہ خوراک بنتے ہیں وولز وولز کی اول اولو کو فاکسز گریزلی بیر ریش وغیرہ کی یہ خوراک بن رہے ہیں تو یہ یاد رکھیں گے کون کون سے جانور اس ایکو سسٹم کے اندر پائے جاتے ہیں ہیومن ایمپیکٹ کی اگر ہم بات کریں تو یہ دا موسٹ فریجائل ایکو سسٹم سب سے نازک ترین ایکو سسٹم ہے کیوں؟ کیونکہ یہاں بہت زیادہ ٹھن پڑتی ہے جس کی وجہ سے جو گروئنگ سیزن ہے وہ بہت زیادہ شارٹ ہو گئے اتنا شارٹ ہو گیا ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کئی سالوں میں ایک پلانٹ صرف ان چیز میں گروہ کرتا ہے اتنا تھوڑا یعنی وہاں گروہ ہوتی ہے جیسے ایک ویلو ایک چھوٹا سا پودہ اگر یہ ٹین سینٹی میٹر ہائی ہو یعنی سپوز یہ مارکر ہے یا ایٹ ہے یہاں تک اتنا سا یہ ٹین سینٹی میٹر کا جو اور اس کا جو ڈائی میٹر سیون سینٹی میٹر ہو تو اتنا چھوٹا سا پلانٹ اس کی جو ایج ہوگی فیفٹی ایئر اوڈ یہ پچاس سال دو اب خود اندازہ لگائیں کہ اتنا چھوٹا سا پلانٹ پچاس سال اس کو لگے ہیں گروہ ہونے اگر خدا نہ خاصتہ کسی نے ایسے پکڑ کے اکھاڑ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے اس ایکو سسٹم کی جو پچاس سال کے محنت ہے وہ ضائع ہو اب ظاہر بہت چھوٹا سا پلانٹ اس کو اکھاڑنا بھی بڑا آثان سا ہوگا اب درخت وغیرہ ہو اس کو کٹ کرنا اس کو اکھاڑنا تھوڑا سا کیا ہوتا ہے کہ یہ موسٹ فریجائل ایکو سسٹم ہے کہ سب سے نازک ترین ایکو سسٹم ہے کہ تھوڑی سی ڈسٹربینس اس ایکو سسٹم کو تباہ کر سکتی ہے اس وجہ سے ہیومن ایکٹیوٹی لیوز سکارز پزرس فاردہ سنچری سکارز نشانات کو کہا جاتے ہیں یعنی جب بھی انسان وہاں گیا تو اس کی وجہ سے جو ڈسٹربینس آئی ہے وہ ڈسٹربینس صدیوں میں جا کے ریکاور ہوں گی لیکن خوش قسمت یہ ہے کہ انسان وہاں جاتا نہیں ہے فارچنیٹلی فاردہ ٹنڈرہ انہیبیٹنٹس ٹنڈرہ انہیبیٹنٹس یہ کہا ہے مراد ہے وہ جانور وہ پلانٹ جو وہاں رہائشی ہیں وہاں رہتے ہیں ٹنڈرہ ایکو سسٹم کی ان کے لئے خوش خبری یہ ہے کیونکہ انسان جب بھی جاتے ایکو سسٹم خمیشہ ڈسٹربی کرتے ہیں تو ان کے لئے خوش خبری یہ ہے کہ انسان وہاں جاتا نہیں ہے کیونکہ وہاں بہت زیادہ سردی پڑتی رہ نہیں سکتا اتنی سردی پڑتی وہاں رہائش پوسیبل نہیں ہے لیکن وہاں سے آئل نکل رہا ہے تو آئل حاصل کرنے کے لئے وہاں کافی مشینری لگاتے ہیں انسان تاکہ آئل کے ڈریلنگ کی جائے آئل کو باہر نکالا جائے پائپ لائنز آئل کو لے کے جو نارمل ایکو سسٹم کی طرف آتی ہیں انسانی جو شہری علاقے ہیں یا رہائشی علاقے وہاں تک آتی ہیں مائنز جو پہاڑ وغیرہ ہیں جس میں مختلف قسم کے آپ کہہ سکتے ہیں کافی کچھ ہوتا ہے جیسے نمک کی کان وغیرہ کانیں وغیرہ جو ہوتی ہیں ملٹری بیسز اور ٹریننگ یہاں جو ٹریننگ کیمپس لگائے جاتے ہیں تاکہ اگر کوئی ایسی علاقے میں جنگ وغیرہ ہو جب برفانی ہے تو وہاں کے ٹریننگ کے لئے تو یہاں فوجی بیس کیمپس لگائے گئے تو عام طور پر جو ہیومن لائف ہے وہ ان چیزوں کے سراؤنڈنگ میں ہے سارا جو آرٹک ریجن ہے وہ بلکل خالی ہے انسان کا جو رہائش کے اعتبار سے وہاں رہنا تھوڑا سا مشکل ہے تو یہاں انسان صرف اپنی ضرورت کے لئے جاتا ہے تو اس وجہ سے یہ خوش قسمت ہی ہے کہ انسان کا وہاں جانا کم ہے تو یہ ایکو سسٹم تھوڑا سا بچا ہوا ہے لیکن انسان اگر گیا تھوڑی سی بھی اس نے ڈسٹرب کر دیا ایکو سسٹم کو پھر وہ ایکو سسٹم سنچریز تک اس کو ریکاور نہیں ہو سکتا تو یہ بہت امپورٹنٹ شارڈ کوششن ہے کہ ٹنڈرہ فریجائل ایکو سسٹم کیوں ہے تو آپ نے اس کا جواب کیا دینے کہ شارڈ گروئنگ سیزن کی وجہ سے پھر آپ نے ایکزمپل بھی دے دینی ویلو کے ٹین سینٹی میٹر ہائی اور سیونٹی سینٹی میٹر ڈائیویٹر جس کا ہو اس کی عمر پچاس سال کے قریب ہوتی ہے پھر آپ نے یہ بھی بتا دینے کہ انسان کے ایکٹیوٹیز اگر وہاں ہو تو اس کے نشانات پھر صدیوں تک باقی رہیں گے لیکن خوش قسمت یہ ہے کہ انسان وہاں جاتا نہیں ہے تو یہ ہمارا چپٹر نمبر ٹونٹی سکس اینڈ ہے اس کا رلی آج کے لئے اتنے ہی اللہ حافظ